السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں جی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آریان خان کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے تب سے اب تک جو جو ان کے کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہوتی جاری ہے ہم اپنے چینل کے ثروہ آپ تک پہنچاتے رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ آریان خان کا جو کیس ہے وہ کس حد تک جا رہا ہے اور کس نویت کا کیس ہے آریان خان کو 20 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونا تھا اور ان کو پیش کیا گیا لیکن ایک دفعہ پھر ان کو زمانت نہیں ملی ان کو گھر جانے کی اجازت نہیں ملی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کتنے دن اور جیل میں گزارنے پڑیں گے ویڈیو کے اوپر ڈسکشن تو چلتی رہے گے اگر آپ کو ہمارے چینل اچھا لگ رہا ہے ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فیکٹ 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیا گیا دوستو ممبئی کی سیشن عدالت کی جانب سے کروز شپ ڈرگ کیس میں نامزد ملزم آریان خان جو شاروخ خان کے اور غوری خان کے بیٹے ہیں اور ارباز مرچنڈ اور ممنون ڈھمیچا کی زمانتیں جو ہیں مسترد کر دی گئی ہیں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جو آریان خان ہیں ان کو زمانت نہیں ہوئی ان کی ان کو رہائی نہیں مل سکی اور اب یہ دیکھنا ہے کہ انہیں کتنے دن اور جیل میں گزارنا پڑ سکتے ہیں لیکن جتنے دن اوپر جاتے جا رہے ہیں آریان خان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں شاروخ خان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ باقی دو خانس کے لیے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آریان خان کو کتنے دن اور جیل میں گزارنا پڑ سکتے ہیں شاروخ خان نے بڑے زبردست قسم کے وکیلوں کو ہائر کیا ہے اور دنیا کے ایون انڈیا کے جو ٹاپ کلاس کے وکیل ہیں ان کو آریان خان کی رہائی کے لیے ایک سومپی ہے ذمہ داریاں لیکن وہ بھی کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ابھی تک اور ان کے وکیلوں کا یہ کہنا ہے اب وہ زمانت کے لیے ممبئی کی ہائی کوٹ جو ممبئی کی سب سے بڑی کوٹ ہے اس سے رجوع کریں گے اس پورے کیس میں جب سے دو اکتوبر سے کیس سٹارٹ ہوا ہے اٹھارہ دن اس کیس کو گزر گئے ہیں اس میں بڑی اپس اور ڈاؤنز آئی ہیں اس میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں اس میں کچھ انکشافات ایسے ہیں جن کو ہم سچ بھی سمجھ سکتے ہیں اور جن کو ہم جھوٹ بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بی جے پی کا ہاتھ ہو سکتا ہے بہارت کا ہاتھ ہو سکتا ہے بہارت نہیں چاہتا کہ ان کی جو کڑیاں ہیں وہ جوڑی جا رہی ہیں ہمارے آئی حسائی کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ لیکن لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آریان خان کو کب رہائی ملے گی اور کب وہ اس سارے مسئلے سے باہر آئیں گے اس سے پہلے شاروخ خان کے مدہوں کی جو نظریں تھیں وہ آریان خان کے جو کیس کی اوپر تھی اور وہ سارے لوگ بڑے اس بارے میں سوچ رہے تھے اور خوش بھی تھے کہ آج آریان خان کو رہائی مل جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں آریان خان کو رہائی نہیں ملی اب دیکھنا یہ ہے کہ آریان خان کو کتنے دن اور رکھا جا سکتا ہے جیل میں کیونکہ یہ کیس اب بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے دن بڑھتے جا رہے ہیں اس سے پہلے شاروخ خان یہ سوچ رہے تھے اور غوری خان یہ سوچ رہے تھے اگر ان کے بیٹے کو رہائی مل جاتی ہے وہ اپنے بیٹے کو دو تین مہینے کے لیے منظر عام سے غائب کر دیں گے انہیں کسی دوسرے ملک بیج دیں گے انہیں کسی قریبی دوستوں کے پاس بیج دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن ایسا ہوا نہیں اور آریان خان کو رہائی نہیں ملی لیکن اس پورے سارے کیس میں ایک چیز بڑی کومن ہے ایک چیز بڑی دیکھی جا رہی ہے آریان خان کے جو والد ہیں شاروخ خان اور ان کی جو والدہ ہیں گوری خان ان کو ابھی تک اس بات کا کنفرمیشن ہی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا قصوروار ہے یا نہیں ان کو پھسایا جا رہا ہے لیکن وہ دونوں یہ چاہتے ہیں اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ ان کے بیٹے کو جلد سے جلد رہائی مل جائے لیکن امید یہ کی جا رہی ہے اگر ان کو رہائی مل جاتی ہے آج تو شاروخ خان نے چند ماہ کے لیے اپنے بیٹے کو انڈرگراؤنڈ کر دینا تھا جو کہ آج نہیں ہو سکا لیکن اس سارے کیس میں بی جے پی کا بڑا رول ہے انڈین گورنمنٹ کا بڑا رول ہے انڈین گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ مسلمان آگے آئیں انڈین گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے مسائل کام ہوئے انڈین گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ مسلمان بولی ورڈ کی اوپر یا بھارت کے باقی اداروں کی اوپر اپنی حکومت کریں کیونکہ بی جے پی اسی فارمولے کے تعد اپنی حکومت چلا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے مسئلے دن بہ دن بنائیں گے لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ شاروخ خان کے بیٹے وہ کب رہی ملتی ہے اور وہ کب جو ہے خیروفیت گھر آ سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اور تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹس ملتی رہیں بہت شکریہ